نمشکار سواگت ہے آپ کا نیشنل خبر پر ابھی ایک خبر آئی ہے مہاراشتہ سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تب تک یہ نہیں مانا جائے گا کہ کسی بھی طرح کا یون اتپریڈن کا یا سیکشل ہرائسمنٹ کا کیس لگایا جا سکتا ہے جب تک سکن ٹو سکن ٹچ نہ ہو یہ بات جو ہے جتنی بے تکی ہے اس سے زیادہ بے تکی لگتی ہے جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کھلے شبدوں لیکن سب سے بڑی بات اٹھتی ہے کہ ادھکتر سمیہ ہندوستان میں جب دبے کچھلے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ بچے ہوں پچھڑے برگ کے لوگ ہوں غریب گربت میں میرے خیال سے پھسے ہوئے لوگ ہوں ان لوگوں کے ساتھ ایک سب سے بڑی سمسیاں کیا ہے کہ یہ خود کو ڈیفنڈ نہیں کر سکتے ان کے اندر خود کو بچانے کی چھمتہ بہت کم ہوتی ہے کئی بار اگر بچوں کے کیس میں دیکھیں تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اور کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے لیکن مجبوری روک دیتی ہے اور ایسے میں اگر آپ قانون ایسے بنانے شروع کریں جس میں جو تھوڑی بہت بھی آس بچی ہے انصاف کی وہ ختم ہو جائے تو میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس عدلت کے ہونے کا یا قانون کے ہونے کا اسی بات پر اصد الدین اویسی نے جو ہے جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ اس طرح کی چیز ہوئی ہے انہوں نے عشر ویکت ہیا کہ آخر کار اس طرح کی چیز کیسے کر سکتی ہے کوئی بھی بینچ یا کوئی بھی ہائی کوٹ یا کوئی بھی جج اس طرح کیسے کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہ بات آپ سمجھ کر کے رکھیں کئی بار تو لوگوں کو سیکشلی حیراز کرنے کے لیے چھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اصد الدین اویسی کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہر اس ویکتی کو جو کسی نہ کسی اتپریڈن کا شکار ہے یا کبھی نہ کبھی جو ہے کسی کارن سے جس کے ساتھ برا ہوا ہو اس کے ساتھ ان کے ہمدردی ایک خود بخود ہو جاتی ہے جس کا آپ اگر ان کے لوکل کانسٹیونسی میں جائیے گا تو وہاں سے میں نے قصے سنے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف داری کرتے ہیں مدد کرتے ہیں لیکن ایسا نیم پاس ہو جانا یہ روز روز کی بات نہیں ہوتی ہے اور جب اس طرح کے نیم پاس ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی تو آواز اٹھائے گا مہاراشتر میں سرکار میں رہتے ہوئے ادھب تھاکرے شرط پوار کانگریس پارٹی سنٹر میں کانگریس پارٹی بھاجہ پا تمام نیشنل کاؤنسل فور وومن تمام یہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم خاتونوں کے اور بچوں کے بہت بڑے حمایت دار ہیں کہ کوئی اپنی زبان کھولنے کو نہیں تیار ہے کیونکہ اس طرح کے کیسز میں ادھکتر سمائے ان کی پارٹی کے لوگ بھی بھنسے رہتے ہیں ویسی حالت میں اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو بچانے کے لیے اس قسم کے لاؤ لاتے وقت میرے خیال سے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا اسددین ویسی دوسری طرف کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ جن کی ذہنیت خراب ہے بچوں کو لے کر کے خاتونوں کو لے کر کے ان لوگوں سے تری دوری بنا کر کے رکھی جائے اور یہی جو ہے میرے خیال سے ان کے لیے آسان ہے بولنا کیونکہ یہ کسی سے کہ اس قسم کے کسی لوگوں کے ساتھ نہ رافتہ رکھتے ہیں نہ وہ ان طرح کے جو ہے لوگوں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں تو اسددین ویسی کی جو بات ہے کہ عورتوں کو اور بچوں کو محفوظ رکھنے کے لاؤ آنے چاہیے یہ انہوں نے صاف کہہ ڈالا ہے اور یہ بھی کہہ ڈالا ہے کہ اس قسم کے بچکانے لاؤ جو ہے وہ سکروٹنی آف ٹائم نہیں دیکھ پائیں گے وقت کے ساتھ جیسے ہی ان پر ان کو قسوٹی پہ رکھا جائے گا اسی سے پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ کھرے نہیں کھوٹے ہیں آپ کا کیا سوچنا ہے اس لوگ کے بارے میں جو ابھی آیا ہے سامنے ہمارے ضرور لکھ کر کے بتائیں ہمیں کمیٹ سیکشن میں اور اگر چینل آپ نے نہیں سبسکرائب کیا ہے ایک التضا ہے آپ سے کہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بڑی کرپا ہوگی جانے بعد بڑی کرپا ہوگی 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 بڑی کرپا ہوگی